السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبیہم بحسان لیوم الدین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفطه و نفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفحاء من الناس ما واللہم عن قبلتهم سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و سنہ تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے علاقے پر زبا ہے جس کی نعمتیں بے شمار ہیں جس کے حسانات انگیند ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و حسان سے ہم نے سورة بقرہ کی تفسیر کیا ایک پارہ ختم کیا ہے اور سیقول السفحاء سے سورة بقرہ کی تفسیر کا دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے پاروں کے بارے میں یہ بات میں نے آغاز میں بتائی تھی اور پھر سے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پاروں کی جو یہ تقسیم ہے قرآن مدید کے اندر یہ توپیفی تقسیم نہیں ہے یعنی یہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقسیم نہیں ہوئی یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا جیسے جو سورتوں کی تقسیم ہیں جو آیتوں کی تقسیم ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں سورتوں اور آیتوں کو اللہ رب العالمین نے تقسیم کیا ہے پارے جو ہیں وہ بات کے کسی دور میں تقسیم کر دئیے گئے ہیں تو سورت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتایا حدیث کے اندر اکاتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی سورت نازل ہوتی تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نازل ہوتا جس سے اللہ کے لئے بھی پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے سورت کا آغاز ہو رہے ہیں تو سورتوں کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے اللہ نے اپنے رسول کو بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا باقی یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یا جو رکوات کی تقسیم ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو پاروں یا رکوات میں تقسیم نے کیا تھا یہ بات کے عدوار میں تقسیم ہوئی اور پاروں اور رکو کی تقسیم میں بھی ایک فرق ہے ہم طرح پر رکو کی تقسیم میں جن لوگوں نے بھی تقسیم کی ہے غالباً کہا جاتا ہے کہ بنومیہی کے زمانے میں کسی نے جو ہے وہ جاج ابن یوسف یا اس طرح کی کسی شخصیت کنام آتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ رکوب میں تقسیم کیا تو جس نے بھی رکوب میں تقسیم کیا اس نے قرآن مجید کے مزامین کا خیال لکھا ہے یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے یہ لازم تو نہیں ہے پر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ رکوب کا خاتمہ جہاں ہوتا ہے وہاں ایک مضمون ختم ہو رہا ہوتا ہے اور رکوب کے آغاز سے کوئی مضمون یا کسی گفتگو ایک نئے پہلو کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے لیکن پاروں میں اس بات کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے پاروں میں یہ لازم نہیں ہے کہ پارہ شروع ہو رہا تو کوئی ایک نیا مضمون شروع ہو رہا یا ایک بات مکمل ہو گئی ہے اور نئے پارے سے کوئی نئی بات شروع ہو رہی ہے ایسا پاروں کی تقسیم میں نہیں بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے جملہ بھی پورا نہیں ہوتا اور پارہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور جب دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ایک کسی آدھی جملے سے آغاز ہو رہا ہوتا ہے یعنی آدھا جملہ کسی ایک پارے میں ہوتا ہے اور آدھا جملہ کسی دوسرے پارے میں ہوتا ہے اس لئے قرآن مجید کی جب آپ علاوہ کرتے ہیں تو یا اگر آپ معانی سمجھ کرنے پڑھ رہے ہیں جب تو بہتر ہے اگر معانی آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو اس بات کا احتمام کرنا چاہیے جاہے آپ نماز کے علاوہ قرآن مجید پڑھ رہے ہو یا پھر یہ کہ آپ نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے ہو تو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ نماز میں یا نماز کے علاوہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے رکوع پر اپنی تلاوت کا خاتمہ کرنا چاہیے اور جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہو وہاں سے تلاوت کا آغاز کرنا چاہیے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ پاروں سے ہم شدہ عورتیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کا ذکر پیشلے والے پارے میں چوتھے پارے میں حر ریمت آلی کم طب پر آرام کی گئے ہیں تو جو جو عورتیں آرام کی گئے اس میں والموسنات کا بھی ذکر آگیا لیکن اب وہ کیا ہے آدھی بات چوتھے پارے میں ہے آدھی بات پانچوے پارے میں اور اکثر ترابی میں دیکھنے میں آتا ہے کہ حافظ صاحب جب شکوات کرتے ہیں تو پانچوے دن ترابی کی تو وہ الموسنات سے ہی شروع کر دیتے ہیں حالان کیوں بات ادھوری رہ جاتی ہے وہ لفظ بیمانہ رہ جاتا ہے وہ پوری آیت بیمانہ رہ جاتی ہے کیونکہ بات ادھوری ہے ادھوری بات چوتھے پارے میں ہے پھر آدھی بات جو ہے وہ پانچوے پارے میں پیچ میں پاروں سے میرے خیال سے جن لوگوں نے تقسیم کیا ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم قرآن مجید کو ایسا تقسیم کر دیں گی کوئی شخص اگر تیس دن میں قرآن مجید پڑھنا چاہے تو اس کے نزدیک وہ تیس پارے اس کے رو جائے ہیں تو کسی نے اقدم اندھا تھن جو ہے وہ تقسیم کر دی ہے اور اس میں آیتوں کے اور معانی کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا تو پاروں کی تقسیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ پاروں کی تقسیم میں مزامین کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا ہے بس یہ سہولت کے لئے تقسیم کر دیا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر تیس دن میں قرآن ختم کرنا چاہے تو اس کو ایک اندازہ رہے کہ تیس دن میں گوزانہ میں کتنا پڑھوں گا تو تیس دن میں میرا قرآن مجید ختم ہو جائے گا ہم آغاز کرتے ہیں یہاں سے دوسرے بارے کا سَيَقُولُ السَّفَحَاهُ مِن النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ یہاں پر بات ہو رہی ہے تحویل قبلہ کی قبلہ کی تحویل کے قبلے کو پھیر دینے کی قبلہ تبدیل کرنے کی یہ واقعہ کیا پیش آیا کیسے پیش آیا حدیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں وہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ کعبے کی طرف اس طرح کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کعبے کی طرف بھی ہوتا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف چہرہ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کی اللہ کے نبی صلی اللہ شام کی طرف چہرہ کر کے یعنی جو بیت المقدس تھا اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ یا سترہ مہینے جو ہیں وہ اسی طرف چہرہ کر کے نماز پڑی یعنی جب تک اللہ کے نبی مکہ میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کعبہ کو اس طرح سے چہرہ کیا یعنی جوگرافیا جب جوگرافیا ہی حالت آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے مکہ ساؤت کی طرف ہے پھر اس سے نورت کی طرف مدینہ ہے پھر اس سے نورت کی طرف شام ہے جہاں پر بیت المقدس ہے تو جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب تک تو اللہ کے نبی لئے مسئلہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی جب نورت کی طرف چہرہ کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کعبہ بھی ہوتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آگئے تو مسئلہ یہ ہوا کہ کعبہ اللہ کے نبی کے پیچھے اور شام کا جو علاقہ ہے جہاں بیت المقدس ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو تقریباً سولہ سترہ مہینے تک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ رب العالمین قبلے کو تبدیل کریں اور کعبہ کو اللہ رب العالمین کا قبلہ بنایا جائے مسلمان مکہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ نے ارخ نبی یہ خواہش پوری کی اور کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا اور سترہ اٹھرہ سولہ سترہ مہینے کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنی شروع ہوئی تو یہ قبلہ تبدیل ہوا ابھی اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگئے آئیں گی پہلے ہم آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اللہ فرما رہے سَيَقُولُ السَّفَحَاءُ مِنَ النَّاسِ انکریب جو صفحہ ہیں لوگوں میں سے صفحہ یعنی جو بے وقوف لوگ ہیں کم اقل لوگ ہیں وہ کہیں گے ان الناس لوگوں میں سے مَا بَلَّهُمْ أَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِقْانُ عَلِيهَا ان کو کس چیز نے پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے یعنی اب تک یہ سولہ سترہ مہینے جس قبلے پر یعنی جو بیت المقدس کو یہ قبلہ بنا کر کے اور اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا قُل لِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب صرف اور صرف اللہ کے ہیں اللہ ہی کے ہیں يَحْدِ مَنْ يَشَعُوا إِذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمُ اللہ جس کو چاہتا ہے سِرَاطِ مُسْتَقِيمُ کی ہدایت دیتا ہے تو یہاں پر بنیانی طرح موضوع بنا گیا ہے تحویلِ قبلہ کو اس سے واقع ہم کیا کہتے ہیں قبلہ کی تحویل تحویل حالہ حالہ سے بنانا حالہ حولہ حولہ کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کر دینا بدل دینا تو تحویلِ قبلہ کا واقعہ اب یہ واقعہ بعض حدیثوں میں آیا ہے پہلے ہم اس واقعے کو سمجھ لیں تاکہ اس واقعے کو سمجھنے کی بات ہی ہم وہ انعائتوں کو سمجھ سکتے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت براہ ابن عادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بیت اللہ کی طرف چہرہ گھر کے نماز پڑھی اصر کی نماز اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی قوم نے اصر کی نماز جو ہے وہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ یعنی کعبہ کی طرف چہر کر کے نماز پڑھی اللہ تعالی نے اس کی اجازت دے گی فَخَرَجَ رَجْلٌ مِّن مَنْ قَانَ سَلَّمَعَهُ فَمَرَّ عَلَىٰ اَحْلِ مَسْدِدْ وَحُمْ رَابِيَهُ تو جس شخص نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی تھی اگر میں سے ایک آدمی نکلا اور ایک مسجد کے قریب سے گجرا اور دیکھا کہ مسجد کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور تو وہ اسی حالت میں نماز ہی کی حالت میں بیت اللہ کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف وہ لوگ پھر گئے اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو تحمیل قبلہ سے پہلے انتقال کر گئے تھے انہوں نے مکہ کی طرف کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز نہیں پڑھی تھی کہتے ہیں کہ ان کی شہادت ہو چکی تھی تو کہتے ہیں ہن کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ان کے بارے میں کیا کہیں اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کرے گا آگے والی آئیت انشاءاللہ یہ آنے والی ہے کہ اللہ نے فرمایی کہ لوگوں نے اب تک نمازیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں گزائے کرنے والا نہیں تو بنیاری طرف پہ یہ واقعہ تھا علیک علیک روایتوں میں یہ واقعہ منقول ہے یہود جو ہے وہ زیادہ طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اب تک تم نے کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز نہیں پڑھی تھی اب تک تم نے بیت اللہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی تھی اب اچانت تم نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر دیا تو بنیاری طرف پہ قبلہ تبدیل ہوا بیت المقدس کے وجہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے لگے اور اس پر بڑا ہنگامہ مچا یعنی یہ بعض اس لئے روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلا حکم جو منصوف ہوا شریعت کے اندر وہ یہی تھا یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منصوف کر دیا اللہ تعالیٰ جاجنا چاہتا تھا کہ کون لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ رکھا رہے ہیں فرمایا ان قریب بے وقوف لوگ جو لوگوں میں سے بے وقوف لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا جس قبلے پر یہ اس سے پہلے تھے اب انہوں نے اچانک اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیوں کر لیا یہ صفحہ سے کون گناتے ہیں گنیاری طرف پر یہ ہوئی لوگ تھے یعنی یہودیوں کو یہ اعتراض تھا کہ مسلمان اب تک اس طرف چہرہ کر کے بیت المقدس کیونکہ بیت المقدس جو ہے وہ بنی اسرائیل کا قبلہ تھا یہود اس کو اپنا قبلہ مانتے تھے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہود جو ہے وہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے نصارہ کا قبلہ کوئی اور تھا نصارہ کا قبلہ مشرق کی طرف تھا اور مقام شرقیہ کا لولایا حضرت مریم کے بارے میں بہرحال تو یہود جو ہے وہ اس سے بہت خوش تھے کہ مسلمان بھی اسی قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جو ہمارا قبلہ ہے اور ایک طرح سے وہ اس کو دلیل بناتے تھے دیکھو اصل دین تو ہمارا دین ہے کہ ہماری قبلے کی طرف چہرہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس کو ایک دلیل کے طور پر لیتے تھے اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہے حضرت اسحاق کو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے شام میں بسایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں تھیں اسحاق اور اسماعیل مشہور قول کے مطابق بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی اولادی تھی پر دو بچے تھے ان کی جو نبی بنائے گئے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل اور نبوت ان دونوں کی نسل میں چلی یعنی حضرت اسحاق کی نسل میں پہلے چلی اور سارے بنی اسرائیل کی نبی حضرت اسحاق حضرت اسحاق کی نسل میں آئے اور حضرت اسحاق کو شام میں بسایا تھا اور بیت المقنش شام میں تھا تو بنی اسرائیل کا قبلہ جو ہے وہ شام میں تھا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ نبوت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسحاق سے نکل کر گئے یعنی بنو اسرائیل سے نکل کر گئے بنو اسماعیل میں آگئے حضرت اسماعیل کی نظر سے تھے اور حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے مکہ میں بسایا تھا یعنی اب ابو عجوہ بنی سرائل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آگئی تھی اور اس امت کے ظاہر ہونے کا وقت ہو چلا تھا جس امت کو جس امت کے لئے حضرت ابراہیم نے کعبت اللہ کو بناتے ہوئے دعا کی تھی ہم نے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبت اللہ کی تعمیر کی تو ایک امت کے لئے دعا کی ایک امت مسلمہ اللہ رب العالمین خیلی فرما تو اب نبوت کیونکہ بنی سرائل سے نکل کر کے بنی اسماعیل میں آگئی تھی اور اب اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنائے تھا اب اس کو قبلہ ہونا چاہیے کیونکہ جو ہے وہ امت جس کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس گھر کو بناتے ہوئے اب اس امت شروع ہو چکا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام بار بار آسمان پر نظر اٹھا کر کے دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ اللہ حکم نازل فرمائے گا اور قابت اللہ کو اللہ رب العالمین قبلہ ڈیکلیئر کرے گا اس امت لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو وقت نہیں بتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام شدت کے ساتھ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ قبلہ کب تبدیل کیا جائے گا کب قابط اللہ کو قبلہ بنائے جائے گا اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے آگے والے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترہ سولہ سترہ مہینی تک کے بیت المقدس کی طرف چہرہ گر کے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی اللہ نے اس کو پورا کیا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر بیت اللہ کو کعبہ کو اللہ رب العالمین نے قبلہ قرار دیا شریعت میں امت محمدیہ کے اندر قبلہ تبدیل کر دیا گیا اس پر ان یہودیوں نے بہت چلانا شکریہ کہنے والے تو بہت سارے لوگ تھے جو اعتراض کرنے والے تھے وہ یہودی بھی تھے وہ مشرقین بھی تھے وہ منافقین بھی تھے یہودی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے قبلہ کیوں تبدیل کر لیا پہلے اس قبلے پہ نماز پڑھتے تھے اب قبلہ کیوں تبدیل ہو گیا اب یہ چہرہ دوسری طرف کر کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں جو منافقین تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے کبھی کہتا ہے ادھر چہرہ کرو کبھی کہتا ہے ادھر چہرہ کرو لگتا ہے یہ شرک کا شکار ہے لگتا ہے خود تردد کا شکار ہے تو منافقین کی جو ہے وہ اپنی واتیں اور جو اور مشرقین تھے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ہمارے کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے اب انقریب یہ جو ہے وہ ہمارے کعبہ کی طرف چہرہ کر نماز پڑھ تو انقریب ہمارے دین کی طرف بھی آ جائیں گے مشرقین کا یہ دعویٰ تھا جب انہوں نے چہرہ ہمارے یعنی کیونکہ وہ کعبت اللہ کے متولی تھے حرم کے متولی تھے تو ان کا ہی کہنا تھا کہ جب ہمارے کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے تو انقریب ہمارے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں گے تو وہ اس پورے واقعے کو اس نظر سے دیکھ رہے تھی منافقین کو موقع مل گیا تھا کہ وہ تھٹھے اڑھائیں مذاق اڑھائیں کہ یہ تو نبی خود کنفیوز ہے کبھی کہتے ہیں اس طرف چیرہ کر کے نماز پروں کبھی کہتے ہیں اس طرف چیرہ کر کے نماز پروں اور یہودیوں کے اترازیت تھا کہ یہ پہلے جب ایک قبلے کی طرف چیرہ کر کے نماز پر رہتے تو یہ خکم کیسے دبدیل ہو گیا اللہ نے یہودیوں کا ذکر کرتے کے فرمایا کہ یہ صفحہ انکریب کہیں گے جس قبلے پر یہ اب تک تھے اچھا قبلتہیم کہا ان کا قبلہ یہ نہیں کہ ہمارا قبلہ حالانکہ بیت المقدس جو ہے وہ ان کا بھی قبلہ تھا وہ بھی بیت اللہ جو ہے اپنی نمازیں بیت المقدس کی طرف ہی چہرہ کر کے پڑھتے تھے لیکن مسلمانوں پر ایک دباؤ ڈالنے کے لئے کہ تم بھی تو جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے کہ تو کیا مقلب ہے کہ کیا تمہاری نمازیں وہ ظاہر ہو گئی تم غلط ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ تمہاری قبلہ تھا تو یا تو تم اس وقت غلط ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے تھے اب صحیح ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے ہو یا تو پھر اس وقت غلط ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے ہو اس وقت صحیح ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے تھے یہ قبلہ تبدیل کیسے ہو گیا میں نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی یہ منصوف والی آیتیں آئی تھیں کہ وہ انصوف والی آیتیں خاص طرح پر اس پس منظر میں ہی آئی ہیں کہ قبلہ تبدیل ہوا تو نس کا مزاق اڑھانا شروع کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکام انصوف نہیں کر سکتا ہے تو یہ ان کا اعتراض تھا کہ تم نے قبلہ تبدیل کیوں کر دیا کیا تم غلط ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے تھے اب سہی ڈائریکشن میں پڑھ رہے تھے یا اب صحیح ڈائریکشن اب غلط ڈائریکشن میں پڑھ رہے ہو پہلے صحیح ڈائریکشن میں پڑھ رہے تھے قبلہ کا مطلب ہی ہوتا ہے ڈائریکشن جس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ جائے تو کیونکہ یہ اعتراض ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ابھی انہوں نے کہنا شروع نہیں کیا اللہ فرمایا ہے سا یقول انقریب یہ کہیں گے یقول فعل مزارے ہیں مزارے جو فعل ہوتا ہے اس میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں لیکن جب اس پر سین یا سوفا لگا دیا جاتا ہے لیکن جب اس پر سین لگا دیا جاتا ہے یا سوفا لگا دیا جاتا ہے تو پھر وہ خاص ہو جاتا ہے مستقبل کے لیے یا لم لگا دیا جاتا ہے تو خاص ہو جاتا ہے ماضی کے لیے اور کچھ بھی نہ لگا جائے تو اس کے اندر حال اور مستقبل یعنی present tense اور future tense دونوں کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور سین اور سوفا دونوں مستقبل کے لیے آتے ہیں لیکن سین اور سوفا میں فرق ہے سوفا جو ہے وہ مستقبل وعید کے لیے آتا ہے کہ بہت زمانی کے بعد ایسا ہوگا اور سین کا مطلب ہوتا ہے جب پھر مزارے پر سین آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مستقبل قریب کے لیے کہ انقریب ایسا ہوگا تھوڑی دیر میں ایسا ہونا شروع ہوگا یعنی اب یہ وقت آ چلا ہے کہ منافقین کہنا شروع کریں گے یہ صفحہ کہنا شروع کریں گے یہاں پر یہود کو خاص طور پر صفیق آ گیا کیونکہ پران مجید میں اللہ تعالیٰ پہلے واضح کر دیا کہ ملت ابراہیم کو چھوڑنے والے صفیق ہوتے ہیں بے وقوف ہوتے ہیں اور یہ یہود کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ملت ابراہیم کو چھوڑ دیا انہوں نے حضرت ابراہیم کے راستے کو چھوڑ کر کے الگ دین بنا لیا توحید کے راستے کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے گئے ایمان کے راستے کو چھوڑ کر شرک کی طرف چلے گئے تو خاص طرح پر منافقین کو صفیق کہا جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی بھی دے رہا ہے کہ جو بھی تم پر اتراز کرے گا وہ حقیقت میں صفی ہے جو بھی قبلے کی تحویل پر اتراز کرے گا وہ بے وقوف ہے کوئی بھی اقلمان آدمی اتراز نہیں کرے گا جو بھی جس کو بھی اتراز ہوگا کہ قبلہ کیوں تبدیل ہو گیا وہ بے وقوف ہے تو ایک طرح سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو تسلی دی جاری ہے کہ ابھی جیسے ہی قبلہ تبدیل ہوگا ایک طوفان اٹھے گا بتنیزی کا اترازات لے کر کے لوگ کھڑے ہوں گے تم کو گھبرانا نہیں ہے تم کو ان سے درنا نہیں ہے یہ جتنے اتراز کرنے والے ہیں تعداد میں کتنی بڑے ہو حقیقت میں صفی ہیں بے وقوف ہیں کم عقل ہیں نادان ہیں یہ حقیقت سے واقف نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکم پر اتراز کر رہے ہیں قبلہ آپ نے اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کیا نہ پہلا قبلہ آپ کا اپنے مرضی سے تھا پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا اب جب اللہ تعالیٰ نے اب یہ جو آپ مکہ کی طرف کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو شرمندہ نہیں ہونا ہے آپ کو جواب دینا ہے کیا جواب دینا ہے پھل آپ کہتیجئے لِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِب کہ مشرق بھی اللہ ہی کا ہے مغرب بھی اللہ ہی کا ہے للہ ہی خبر ہے المشرق والمغرب یہ مقتدہ ہے مقتدہ پہلے آنے چاہیے خبر بعد میں آنا چاہیے لیکن ترقیب کو الڈ دیا گیا ہے خبر کو پہلے لے آیا گیا ہے مقتدہ کو بعد میں لے آیا گیا ہے اور آپ کو بھی جانتے ہیں کہ ایک قائدہ بار بار آیا ہے کہ اگر تقدیم و محقو و تاخیب یفید الحسران جس چیز کو بعد میں لانا چاہیے اگر ترقیب میں کلام میں پہلے آ جائے وہ تو اس میں حسر کے اور صرف کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں تو للہ ہی مشرق والمغرب کا صحیح ترجمہ ہوگا اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب مشرق بھی اللہ کے لیے مغرب بھی اللہ کے لیے جہاد اللہ کے لیے ہیں ہر جہاد کا مالک اللہ ہے اللہ کی مرضی اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور پھر اللہ کی مرضی اللہ جب جس امت کو چاہے مشرق کی طرف چہرہ کرنے کا حکم دے جس امت کو چاہے مغرب کی طرف چہرہ کرنے کا حکم دے تم اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے حکم اللہ رب العالمین کا ہے حکم دینے کا قبلہ تبدیل کرنے کا صرف اللہ کے پاس ہے اللہ جس کو چاہتا ہے سرات مستقیم کی ہدایت دیتا ہے تو ایک آسان سا جواب دے دیا گیا کہ بھئی یہ قبلہ ہم نے اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کیا انہوں نے پوچھا قبلہ کیسے تبدیل ہو گیا کس چیز نے ان کو قبلہ تبدیل کرنے پر آمادہ کیا آسان سا جواب دے دیا گیا مشیق مغرب اللہ کے ہیں اللہ نے حکم دیا تھا ہم بیت المقدس کی طرف چہرہ گر کے نماز پر گئے تھے اللہ نے حکم دیا ہم بیت اللہ کعبہ کی طرف چہرہ گر کے نماز پرنے نہ نہیں ہے اللہ ہی کا حکم چلتا ہے کسی چیز کی حکمت بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کا حکم کافی ہے اللہ کا حکم ہی اصل حکمت ہے ہم کوئی کام کیوں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو یہ آیت کا مختصر سوانہ ہے جو بے وقوف لوگ کہیں گے کہ قبلہ کیسے تبدیل ہو گیا کس چیز نے ان کو قبلہ تبدیل کرنے بھی مجبور کیا تم کہہ دو اللہ ہی کے لئے مشیق مغرب ہے یعنی مشیق بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا ہے اصل یہ نہیں کہ آپ کس طرف جہر کی طرف چہرہ کر کے نماز پر رہیں اصل یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاع کریں اللہ جب مشیق کی طرف چہرہ کر کے نماز پرنے کا حکم دے تو مشیق کی طرف چہرہ کر کے نماز پرنا سواب ہے اللہ جب مغرب کی طرف چہرہ کر کے نماز پرنے کا حکم دے تو مغرب کی طرف چہرہ کرنا یہ سواب ہے اللہ جس کو چاہتا ہے سرات مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے اس آیت سے کچھ فوائد ہمارے لئے مستمبت ہوتے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم الغیب ہے ابھی ان بے وقوفہ نے بولنا شروع نہیں کیا ان کے بولنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان قریب یہ بولنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ نہیں ہوا اس سے پہلے ہی واقعہ بیان کرتے کہ ایسا ہونے والا ہے آپ یہ دیکھئے یہ ہود اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں ثابت کرنا چاہتے تو یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ ثابت کرنا چاہتے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو وہ اتراز نہیں کرتے وہ کہتے دیکھو ہم نے تو اتراز ہی نہیں کیا قرآن مجید نے ایک بات پہلی بیان کر دی جو غلط تھی ہم نے تو کوئی اتراز نہیں کیا لیکن انہوں نے اتراز کیا آپ سمجھ رہے ہیں یعنی ابھی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کہیں گے ابھی انہوں نے کہا نہیں ہے یہ کہیں گے اگر یہود اس وقت جو ہے نا دماغ لگا آکے بلتے کہ دیکھو ہم تو نہیں بلتے کچھ بھی تمہاری مرضی جہاں بھی نماز کرو تو یہ بات ثابت ہو جی قرآن مجید نے ایک بات کہی کہ یہ ہو نہیں ہوئی اس کا مطلب قرآن اللہ کی کتاب نہیں لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ علم الناسہ نے بتا دیا اور یہودیوں نے کہا بھی وہ بات وہ بات کہہ کر کے قرآن مجید کا ایک طرح سے خود اپنے عمل سے انہوں نے قرآن کے اللہ کی طرف سے ایک کتاب ہونے کی دلیل فرحام کر دی کہ اللہ نے کہا تاکی کہیں گے اور واقع تنہوں نے ویسا کہا جو بات اللہ نے کہی تھی کہیں بھی وہ یہود کہنے والے انہوں نے وہ بات کہہ کر کے عملاً اس بات کا ثبوت دے دیا کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ حد کیا اعتراض کرنے والے ہیں یہ تو اللہ ہی کو پتا تھا تو انہوں نے اعتراض کر کے ایک طرح سے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے کہ یہ مشرقین جو ہے وہ کیا کہنے والے ہیں یہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی ایک دلیل ہے تو ایک بات ہم کو پتا جلی کہ اللہ تعالیٰ علم الغیب اچھا ایک بات آپ یہ بھی دیکھئے نا کہ مشرکین یہود جو ہیں اس آیت سے ہم کوئی بھی پتا چلا کہ یہود کو اس بات کا اندازہ تھا اور یہ بات وہ دل سے جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین برحق ہے جو دین اللہ علیہ وسلم نے کر کے آئے ہیں وہ دین برحق ہے یہ پہلے سے جانتے تھے ورنہ اگر اس کو دین کو دین حق نہیں مانتے تو ان کو کیا پڑی تھی اس بات سے کہ مسلمان کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ہے نا بھئی تم کو اس سے کیا مسئلہ ہے تم جب ایک دین کو حق دین مانتے ہی نہیں ہو پورا کا پورا دین باطل مانتے ہو وہ نمازیں باطل مانتے ہو اس رسول قردہ رسول نہیں مان رہے ہو تو تم کو اس سے کیا فرق پڑھتا ہے کہ وہ کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ اتنا ہنگامہ جو یہودیوں نے برپا دیا کہ قبلہ کیوں تبدیل کر دیا تو بھائی اب تک تو تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہے ہو تو پھر تم کو اس پر اتناس کیوں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیمی نہیں کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہی نہیں ہو تو تم کو اس پر کیوں اتناس ہے کہ وہ کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو جیسے آج کے دور میں اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہو تو وہ قبلہ تبدیل کر لے تو ہم کو اس سے فرق نہیں پڑھے گا کہ وہ قبلی اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ہم جب اس کے نبوت کو تسلیمی نہیں کرتے تو مشرق کی طرف چہرہ کرے بلکہ وہ ہماری قبلی کی طرف چہرہ کرے گا تو ہم کو زیادہ اعتراض ہوگا کہ ہماری قبلی کی طرف چہرہ نہیں کرے کیونکہ وہ اہل قبلہ میں سے نہیں تو دل اس آیت سے اور یہودیوں کے اس اعتراض سے ایک بات ہی بھی سمجھ میں آتی یہودیوں کو اس بات کا علم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے تب ہی تو یہ اتنا آفینڈ ہونی کی ضرورت کیا تھی اتنا جو ہے وہ تکلیف حیسوس کرنے کی ضرورت کیا تھی بہت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول نہیں مانتے اس امت کو سچی امت نہیں مانتے قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو یہ چاہے بہت مقدس کی طرف چہرہ کرنے یا مکہ کی طرف چہرہ کرنے اسے ان کو کیوں فرق پڑھ رہے لیکن یہ ان کو جو ایک تکلیف ہوئی جو ان کو ایک درد ہوا وہ کیوں تھا کیونکہ ان کے دل میں یہ بات تھی گرچہ زبان سے اس کو کہنا پر ان کی دل میں یہ بات تھی کہ یہ نبی سچا نبی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی بھی کتاب ہے یہ امت ایک سچی امت ہے اس لئے ان کو تکلیف ہوئی تو ان کی تکلیف ہونا اس بات کی ضلیل ہے کہ یہ دل میں اس بات کو تسلیم کرتے دے گیم کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول نہیں مانتے قرآن کو آخری کتاب نہیں مانتے تو فرق ہی نہیں پڑھتا کس طرح بھی چاہرہ کر کے نماز پڑھو ہم کو کیا اس سے لینا دینا ہے ان کا اٹیڈوڈ یہ ہونا چاہیے تھا ان کا اتراز کرنا اس بات کی ضلیل ہے کہ گرچہ انہوں نے زبان سے اقرار نہیں کیا لیکن دل میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اور اس امت کے اللہ کی طرف سے اٹھائی ہوئی امت ہونے کے فاہل تھے تو یہ بھی ہم کو یہ بات کر سر آیت سے پتا چل رہی ہے اس عیت سے ایک بات ہی پتا چلی کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکم پر اتراز کریں وہ بے وقوف ہیں اللہ نے حکم دے دیا آپ کو حکمت اس کی سمجھ میں آئی یا نہ سمجھ میں ہے آپ کو اس کی مسئلحت سمجھ میں آئی یا نہ سمجھ میں آئی اصل یہ ہے کہ آپ سر اپنا ہغوکاتے جو اللہ تعالیٰ کی حکم پر اتراز کرے اپنے عقل کی بنیاد پر اپنے سمانس کی بنیاد پر اپنے فہم کی بنیاد پر وہ بے وقوف ہے اللہ کے حکم پر اتراز کرنا بے وقوفی ہے ہمارے عطمانے میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسے لوگوں کا پائے جاتا ہے جو کہتے تو خود کو مسلمان ہیں لیکن شریعت کے بہت سارے کام کو انکار کرتے ہیں چوروں کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے زانی کو رجم نہیں کرنا چاہیے مرتب کی سزا پتل نہیں ہے خاص طور پر اسلامی حدود پر اتراز کرتے ہیں بہت سارے لوگ نماز پر اتراز کرتے ہیں قربانی پر اتراز کرتے ہیں حج پر اتراز کرتے ہیں تو دین کے ثابت شدہ احکام پر اتراز کرنے والا بے وقوف ہوتا ہے اللہ کے حکم اللہ کے حکم آجائے تو سمجھداری یہ ہے اقل مندی کا تقاضی ہے کہ بندہ اپنا سر اطاعت و فرما برداری میں چھپا دے یہ اقل مندی ہے اللہ کے حکم پر اتراز کرنا اقل مندی نہیں ہے یہ تو ابلیس کا کام ہے ابلیس نے اس کی شروعات کی تھی اور ابلیس دنیا کا پہلا بے وقوف انسان ہے کیونکہ بے وقوف کون ہوتا ہے جو ایسا کام کرے جو اس کی ذات کو نقصان پہنچانے والا ہو صفیح ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ایسا کام کرے جس کا نتیجہ اس کے حق میں نہیں آنے والا ہو جس کے نتیجے میں اس کی تباہی ہو اس کا نقصان ہو ایسا آدمی صفیح ہوتا ہے جیسے بے وقوف آدمی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے کبھی اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے کبھی اپنے اعمال کو نقصان پہنچاتا ہے تو جو شخص اللہ کے حکام پر اتراز کر رہا ہوتا ہے اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے ابلیس نے اللہ کی حکم پر اتراز کیا جب اس سے کہا گیا آدم الاسلام کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے اس سجدہ کی انکار کو اس کو کیا فیدہ ہوا سوائن اقصان وہ خود ہمیشہ مشکلی جہنم میں جائے گا اپنی ذریعہ کو اور اپنے فرما برداروں کو بھی یہ حنم میں لے کر بھی جائے تو یہ کوئی اقلبندی نہیں ہے اللہ کے حکم پر اتراز کرنا ہو یہ اقلبندی نہیں ہے اس کو ہی لگا میں ایک حکمت لے کر آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں تھی اور اللہ کا حکم غلط تھا اللہ تعالیٰ کو ایسا حکم نہیں دینا چاہیے تھا میں آگ سے بنا ہوں مجھے پتھر سے اور مٹی سے بنیوی چیز سے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دینا چاہیے تھا تو اس کو لگا میں بہت اقل مندوں اپنی اقل کو اللہ کے حکم کے آگے چلانا یہ بے وقفی ہے سمجھ داری یہ ہے کہ اللہ کا حکم آیا تو سرِ تسلیم خم کر لی جائے اللہ کی ہر بات مان لی جائے یہ منافقین کا بھی یہی مسئلہ تھا اور یہود کا بھی یہ مسئلہ تھا کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد بجائے اس کے سرِ تسلیم خم کر لیتے انہوں نے اللہ کے حکم پر اتراز کرنا شروع کیا تو اللہ کے حکم پر اتراز کرنا یہ بے وقفی ہے یہ بھی ہم کو پتا چلنا ہوں باقی یہ کہ میں نے ایک بات شروع میں کہی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے تسلیم ہے اس آیت کے اندر کہ تم جو ہے تم غلط نہیں کر دیو تم پر اتراز کرنے والے غلط کرنے پہلے ہی بتا دیا گی کہ جو جو لوگ تحویلِ قبلہ پر اتراز کریں گے وہ بے وقف ہیں تو تم کو بے وقف کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائے تم کو گھبرانا نہیں ہے تم کو ڈرنا نہیں ہے تم کو ان کا مقابلہ کرنا ہے ان کو جواب دینا ہے اور تم حق پر ہو اور تمہارے خلاف جو جو ہیں وہ سب کے سب اس معاملے میں بے وقف ہیں اس سے ہم کو ایک بات یہ بھی بتا چلینا کہ جو دعائی ہوتا ہے اس کی تربیت میں بہت اہم رول ہوتا ہے کہ اس کو آگے آنے والے اترازات کے جوابات یاد کرا دی جائیں اس کو اس طرح تیار کیا جائے کہ وہ جو اترازات ابھی اٹھے نہیں ہیں لیکن ان کا امکان ہے کہ اٹھیں گے ان کے لئے پہلے سے ایک دعائی کو تیار رہنا چاہیے اور ایک دعائی اگر آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں تو اس کو اترازات کے جواب دنے کے لئے بھی تیار کرنا چاہیے دیکھیں بھی اترازات ہوئے نہیں ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ قریب بے وقوق لوگ اتراز کریں گے پھر اللہ تعالی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے اترازات کا جواب کیسے دینا ہے ان کا اتراز کا جواب یہ دینا ہے کہ مشیق مغرب اللہ کہیں اللہ جس کو چاہے یہاں چاہے چیئرہ کرنے کا حکم دیں تو دعائی کی تربیت میں بہت اہم رول ہے جو فرنکلی آسک پویسچنز ہوتے ہیں دعائی کی تربیت میں ہوتا ہے کہ عام طور پر جو سوال دعوت کے میدان میں ایک دعائی کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو پہلے سے ہی اس کے لیے جو ہے وہ ایک تیار کر کے مستعید کر کے اس کو رکھا جائے اس کو تیار کر کے رکھا جائے کہ یہ سارے مسائل تمہارے سامنے آنے والے ہیں یہ اترازات ہوں گے یہ شبہات پیش کیے جائیں گے اور اس اس طرح سے تم کو اس کا جواب دینا ہے دعائی کی تربیت میں یہ بہت اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی تربیت کرنا ہے ایسی بات ہے اس زمانے میں دعات جو ہے دین کے وہ کون ہیں اللہ کے نبی ہیں اور صحابہ ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تربیت کرنے کے لیے اللہ پہلے ہی ان کو بتا رہے ہیں کہ تم پر یہی اعتراض ہونے والے ہیں اور تم کو اس کے جواب کے لیے تیار رہنا ہے اور جواب اس طرح سے دینا ہے تو دعائی کی تربیت کیسی کرنی چاہئے بجائے بیت الحرام کو مسجد حرام کو قعبہ کو قبلہ کیوں بنا دیا حکمت نہیں بتائی بس اتنی بات کہہ دی کی بس اللہ نے کہہ دیا ہے اللہ رب ہے اس کی ربوبیت کو احکام کی علت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے یعنی کوئی کام کے بارے میں پوچھے اگر کی اس کی حکمت کیا ہے تو یہ کہہ دو کی کیونکہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اس لئے میں ایسا کرتے ہیں اس کافی جواب ہو جائے گا انشاءاللہ کی طرف سے یعنی حکمت کا سوال کرنے والے کو اللہ تعالی کی ربوبیت کا حوالہ دے کر کے خاموش کیا جا سکتا ہے یہ کافی جواب ہے یعنی اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے آپ ایسا کیوں کرتے ہو کیونکہ اللہ نے ایسا تھا ہے بس جیسے دیکھئے مشرقین جو تھے ان کو اس بات پر اعتراض تھا اللہ تعالی نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ جب لوگوں کو روکا جاتا ہے ربا سے تو کہتے ہیں بیگی تو ربا کی طرح ہے یعنی مشرقین کو جب سود سے روکا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے سود بھی تو ایک طرح کا کاروبار ہے اگر کاروبار کر سکتے ہیں تو سود بھی حلال ہونا چاہیے تو اللہ تعالی نے ان کا جواب دیتے ہوئے انہی فرمایا کہ سود اور ربا میں فرق کیا ہے سود اور کاروبار میں کیا فرق ہے اللہ تعالی نے سود اور کاروبار کا فرق نہیں واضح کیا اللہ تعالی نے فرمایا دونوں میں سب سے بڑا فرقی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو بزنس ٹرانزیکشنز کو تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے بس ہی فرق اتنا ہی فرق کافی ہے اور کوئی فرق بیان کرنے کی ضرورت نہیں یعنی اگر کوئی ہم سے پوچھیں فلا کام کیوں کرتے ہو فلا کام کیوں کرتے ہو تو ایک ذہن ہوتا ہے نا جو ہر کیز میں لوجک روننے والا تو یہ ذہن ٹھیک ہے دعوت کی طرف ٹھیک ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر حکم کی لوجک آپ کو سمجھ نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اللہ تعالیٰ کا ہر حکم لوجک کے معافی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی حکم صحیح لوجک کے خلاف نہیں ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر لوجک ہمارے سمجھ میں بھی آئے تو بہت سارے حکام اگر ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہے اور کوئیم سے پوچھیں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں بھی اللہ نے حکم دیسلے کرتے ہیں جیسے ان مشرقین نے کہا کہ تم نے قبلہ کیوں تبدیل کیا اب قبلہ تبدیل ہونے کی حکمتیں بیان کی جا سکتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل امت کیونکہ امت محمدیہ کو بنایا ہے تو سب سے افضل جو گھر ہے اس دنیا کا سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت لے بنایا گیا وہی اس امت کا قبلہ ہونا چاہیے یہ حکمت ہے یہ وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ کی بھی یا جو میں نے کہا کہ اب کیونکہ نبوت جو ہے وہ بنی سرائل سے نکل کے بنی اسماعیل میں آگئی ہے اس لیے قبلہ جو ہے وہ بغتی المقدس کے بجائے کعبہ کو بننا چاہیے یہ سمجھ میں آتی ہے لوجک اللہ نے کوئی لوجک نہیں بیان کی اللہ نے صرف اتنا فرمایا مشرق مغرب اللہ کا ہے جب اللہ نے کہا تھا بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو تو ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھنا سواب تھا اب اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا سواب ہے اللہ جو کہہ دے وہی نیکی ہے اللہ جو کہہ دے وہی کرنا نیکی ہے اگر اللہ تعالیٰ دین بھر میں سو مرتبہ سو قبلہ تبدیل کرے گا ہم سو قبلہ تبدیل کرے گا ہم کو اللہ کی حکم کی فرما بردار اس کی سجدہ کرنا اور ایک زمانے میں جو ہے وہ گناہ بن گیا آج کے زمانے میں کوئی غلولہ کو سجدہ کرتا اس کے لئے گناہ ہے حضرت عصب کے زمانے میں ان کے بھائیوں کا سجدہ کرنا ان کے لئے نہیں کی تھی قتل کرنا گناہ ہے لیکن حضرت موسیٰ حضرت خضیر نے جو بچوں قتل کر دیا ان کے لئے سواب کا کام بن گیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ہی کیا تھا تو اصل یہ کہ اللہ کا حکم ہی اصل ہے ہم کو کچھ نہ بتا ہوگی یہ چیز کے بارے میں ہم کوئی کام آپ کیوں کرتے ہیں ہر حکم کا سب سے بنیادی سبب یہ ہے حکمت جب ہم کہتے نا کہ اس کام کے اندر کیا حکمت ہے سب سے پہلی حکمت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ہم کو کرنا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں بندگی کا تقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دے ہماری دماغ کو سمجھ میں آنا سمجھ میں ہم کو کرنا ہے یہ بندگی کا تقاضی ہے دیکھئے بڑی پیاری وہ جو حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ حضرت عائشہ سے ایک عورت نے آگے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ عورتیں عورتیں روزو کی قضا کرتی ہیں لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی سوال کر کے ایک عورت نے کہ کیا بات ہے کہ عورت کو تقضی صلاح ولا تقضی صلاح کی حالت حیض میں عورت کو اگر اس کے روزے چھوٹ گئے تو قضا کرتی ہے لیکن حالت حیض میں جو نمازیں چھوٹتی اور نمازوں کی قضا نہیں کرتی اس کی کیا وجہ اس کی کیا حقوق ہے اس نے سوال کیا حضرت عائشہ نے پہلا سوال تو اسی ہے کہ اس سوال پر حروریت الانتی کیا تم حروریہ ہو تم کوئی حروریہ ایک خوارج کا فرقہ ہے جو گمراہ فرقہ ہے تو کہا کہ تم گمراہ ہو گئی ہے تم حروریہ تم ایسے سوال کیوں کر رہی ہو تو اس نے کہا نہیں نہیں میں بس جاننا چاہتی ہوں کہ اس کی حکمت کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے روزے کی قضا کا حکم دیا تو نماز کی قضا کا حکم حائزہ عورت کو کیوں نہیں دیا اور حائزہ عورتیں نمازیں کیوں نہیں قضا کرتی ہیں ہر مہینے اس کی نماز چھوٹتی ہے تو نماز نہیں قضا کرتی ہے حالانکہ نماز افضل ہے اور روزہ قضا کرتی ہے تو حضرت عائشہ چاہتی تو دونوں میں فرق بیان کر کے حکمت بیان کر سکتی ہے حکمت بیان کرنا اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے ہم بھی تھوڑا سا دیماغ لگا ہے کہ تم کو سمجھ میں آئے گا کہ روزوں کی قضا کرنا آسان ہے کیونکہ سال میں بس چھ سات روزیں چھوٹیں گے سال بھر میں اس کی قضا کرنا ہے تو روزیں قضا کرنا آسان ہے نمازیں قضا کرنا مشکل ہیں ایک عورت کی اگر سات دن کی نمازیں چھوٹ گئیں ہیں مہینے کی تو سات دن کی نمازیں بھرنا اس کے لئے مشکل کام ہے تو اللہ تعالی نے امت کی آسانی کے لئے عورتوں کے آسانی کے لئے روزوں کی قضا رکھی ہے اور نمازوں کی قضا نہیں رکھی ہے اور پھر نمازوں کی قضاء ہر مہینے کرنی پڑے گی روزوں کی قضاء سال میں ایک بار کرنی پڑتی تو حکمت بیان کی جاتی تھی لوجک اقدم واضح تھی پر حضرت آئیشہ نے لوجک نہیں بیان کی حضرت آئیشہ نے کیا فرمایا کہ اسی طرح سے ہم کو حکم دیا گیا ہم سے کہا گیا نماز قضاء کرو اس لئے ہم روزوں کی قضاء کرتے ہیں اور ہم سے نماز کی قضاء مطالبہ نہیں کیا گیا تھا ہم نے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اس لئے ہم کرتے ہیں کوئی لوجک نہیں بیان کی اس کے اندر سب سے بیسک لوجک یہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو کرنا ہے جو اللہ کی حکم پر اتراز کرے وہ سمجھے اس کے پاس لوجک نہیں اس لئے اس کو صفیق آ گیا جس کی لوجک نہیں ہے جس کے پاس کوئی لوجک نہیں ہے عقل نہیں دماغ نہیں کہ اپنے دماغ کا تقاضہ کیا ہے جو اللہ حاکم ہے خالق ہے رب ہے اس کی ہر بات مان لی جائے چاہے وہ ہماری دماغ میں سمجھ میں ہے تو کوئی آدمی اگر اپنے دماغ کی وجہ سے اللہ کی حکم کو ٹھپڑا رہا ہے تو وہ لوجک پہ نہیں چل رہا وہ بے وقوفی کے راستے پہ چل رہا ہے کیونکہ اس کو ہی لگ رہا ہے کہ اس کا دماغ اللہ تعالیٰ کے حکمت سے زیادہ بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہماری حکمت سے بڑی ہے ہم حکمت کو نہیں سمجھ سکتے تو حکمت اسی میں ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو اس کی پیشے چلا جائے یہی عقل کا تقاضی ہے یہی لوجک کا تقاضی ہے لیکن اللہ کا حکم آنے کے بعد اگر کوئی انکار کرتا ہے یعنی آپ دیکھیں نا حضرت ابراہیم کا اتنا ذکر آیا پیچھے بار بار ہی کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے والا صفی ہے بے وقوف ہے حضرت ابراہیم کا معامل کیا تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا پھر کوئی لوجک نہیں لگانی کوئی سوال نہیں کرنا ہے کوئی اتراز نہیں کرنا ہے جیسے میں نے بتایا بچے کے موت پر جب بچے کو زباہ کرنے کا بچے کو زباہ کرنے کا حکم دیا گیا تو بہت سارا سوال کر سکتے تھے وہ بہت ساری لوجک لگا سکتے تھے وہاں تو ہمارے جمعانے کا کوئی جو لبرل اور اقدم متجدد آدمی ہوتا ہے وہ اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ تو کہے گا یہ صداصد لوجک کے خلاف ہے بچے وہ کیوں زباہ کرنا ہے بچے وہ زباہ کرنے سے کیا مل جانے والا ہے اللہ تعالیٰ بچے کی قربانی کیوں مانگ رہا ہے حضرت ابراہیم نے کوئی لوجک نہیں لگائی اس کے اندر بس انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں کر کے دکھاؤں گا یہی اصل میں لوجک کا تقاضی اصلی لوجک یہی اصلی اقل یہی ہے اصل اقل بند وہی ہے جو اللہ کے حکم کے آگے اپنی لوجک کو قربان کر دیگی میں اب دماغ نہیں لگا تھا دماغ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھنے کے لیے لگانا ہے اللہ کے حکم پر اتراز کرنے کے لیے نہیں لگانا ہے اللہ کے حکم کو سمجھنے کے لیے دماغ لگانا ہے ایسانی کی شریعت جو ہے وہ دماغ کی مخالفت کر دی ہے اللہ کے حکم کو سمجھنے کے لیے دماغ لگانا ہے اللہ کے حکم پر اتراز کرنے کے لیے نہیں لگانا ہے دماغ تو اس سے ہم کوئی پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا اللہ رب العالمین کے حکم کا سب سے جو بیسیک حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو کرنا ہے اب وہ حکم اگر ہماری دماغ میں سمجھ میں آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں سمجھ میں آ رہا تو بھی یعنی ہم یہ شک نہیں لگا سکتے کہ ہم کو سمجھ میں آئے گا تو ہم کریں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے ہم کو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے تو اس آیت سے ہم کو یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ کی حکم پر تو ایک کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اچھا ایک بات اور میں میرے ذہن سے نکل جائے گی یہ بڑی پیاری بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ جو بنایا بیت اللہ کو تو ایک مسلمانوں کے اندر ایک جوش پر رہے گا اور وہ جوش کس بات کا تھا کہ زائد سے باتیں جس وقت کی آیتیں نازل ہو رہی تھی اس وقت قبلہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا اس پر خافروں کا غلبہ تھا اور اس قبلے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجہ کی جاتی ہے تو جب خعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو پھر مسلمانوں کا ایک منزل تہہ ہو گئی کہ اب تمہارا مقصد زندگی کا یہ ہے کہ یہ جو قبلہ ہے جس کی طرف تم چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو اس کو شرک کی گندگی سے پاک کرنے اس لئے آپ دیکھیں گے تحویل قبلہ کی کچھ ہی دن بعد غزوِ بدر ہوئی اور غزوِ بدر نا وہ فتحِ مکہ کی پہلی اینک تھی یعنی مسلمانوں نے ایک ایم بنا لیا مکہ فتح کرنا ہے کعبت اللہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کرنا ہے اس کی تدہیر کرنا ہے اور یہ جو جوش پیدا ہوا مکہ کو فتح کرنے کا اس کی بنیاد کیا تھی کہ اب تو قبلہ بن گیا ہے کعبہ اب کعبہ قبلہ بن گیا ہے اب اس کعبہ کو بتوں سے گندہ نہیں رہنے دینا ہے تو تحویلِ قبلہ اور فتحِ مکہ ان دونوں کی میں آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس گھر کی طرف چہرہ کر کے مسلمان ایک خدا کی ایک رب کی عبادت کر رہے ہیں وہ گھر جو اس کائنات کے خالق کا گھر ہے وہ گھر بتوں سے گندہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا تو یہ بھی ایک بڑا مقصد تھا تحویلِ قبلہ کا کہ مسلمان جو ہیں وہ اب اس بات کے لئے تیار ہو جائے اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ اب انشاءاللہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کرنا ہے تو یہ ایک مسلمانوں کو ایم بھی دے دیا گیا اور اس کے بعد آپ دیکھنے کہ اللہ سیرت جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹارگیٹ یہ ہی ہے زندگی کا ٹارگیٹ یہ بن گیا کہ مکہ پتہ کر کے کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کرنا ہے اور چند سالوں کے اندر یعنی قبلہ یعنی تقریباً تیر سال کا عرصہ تھا جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المختیس کی طرف سے ہرہ کر کے نماز پڑھی اور تقریباً سن آٹھ ہجری میں بیت اللہ جو ہے وہ بتوں کی گندگی سے پاک ہو گیا مکہ کو اللہ کی بھی دیکھنے پتہ کر لیا آپ تو آٹھ یا نہیں ساڑھے ساتھ ساڑھے چھے سال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساڑھے چھے سال گھر سا گزرا تاویل قبلہ کے بعد اور قبلہ پھر مسلمانوں نے مشرقین کی سرپرستی سے چھوڑا لیا اب اس پہ مشرقوں کی کوئی ولایت نہیں حاصل لے گی مشرق اس کے متولی نہیں رہ گئے اب مسلمانوں کی تولیت میں آ گیا وہ قبلہ اور اس کو بتوں کی گندگی سے پاک کر لیا گیا تاویل قبلہ کا فتح مکہ کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے اور یہ جو مسلمانوں کو مکہ فتح کرنے کا جوش ہوئیلا اس میں قبلہ کی تاویل کا بھی بہت ایک بڑا رول تھا یادی میں یشاؤ اللہ جس کو چاہتا ہے سراتِ مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے یعنی یہ جو قبلہ تبدیل ہوا اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کیا تھے فوراں اپنا چہرہ نمازوں کے اندر پھیل لیا یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سراتِ مستقیم کی ہدایت عطا سرات راستہ جو سیدھا راستہ مستقیم مستقیم کہتا ہے دو پوائنٹس کے درمیان میں دو پوائنٹس کے درمیان میں جو سب سے مختصر خاصلہ ہوتا ہے اس کو مستقیم کہتا ہے سٹریٹ لائن تو جو سیدھا راستہ یعنی سٹریٹ راستہ اس لیے عرب کے لوگ سرات کا لغ خاص صرف سیدھے راستے کے لئے ایسا سیدھا راستہ جو منزل تک مہنچانے والا ہو اگر راستے میں تہلہ پن ہو یا راستہ منزل تکنا جاتا ہو راستے میں کہیں بند ہو راستہ تو اس راستے کو عربی میں سرات نہیں دالا وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةٌ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُوا الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْكِبْلَةِ الَّتِي كُنتَ عَلِيهَا إِلَّا لِنَعْلَمَا مَنْ يَتَّبِيُرُ رَسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ طِبَيْهِ وَإِنْكَالَتْ لَكَبِيلَةً إِلَّا عَلَىٰ الَّتِي نَعَلَىٰ اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِوزِيَ عِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرْعُفِ الرَّحِيمِ وَقَذَالِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ ہم نے بنایا تم کو امتاً وسطاً امتِ وسط اور وہ قبلہ جس پر آپ تھے ہم نے نہیں بنایا تھا اس کو قبلہ یا ہم نے اس کو قبلے کا درجہ نہیں دیا تھا مگر صریفی سے بھی ہے تاکہ ہم جان لیں مَنْ يَتْتَبِعُ الرَّسُولَ کی کون ہیں جو رسول کی اتباع کرنے والے ہیں مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَاقِبَي اور ہم دیکھ لیں ہی کون لوگ ہیں جو اپنی ایڈیو میں برد فیڈ آنے والے ہیں وَإِنْقَانَتْ لَكَبِيلَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ عَتَ اللَّهِ اور بے شک یہ بہت مشکل چیز تھی سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے یعنی یہ قبلے کو تبدیل کر لینا یہ بہت مشکل اور بہت بڑا کام تھا مگر سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازہ ہے فَمَا قَالَ اللَّهُ لِيُوزِيَ عِيمَانَكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زائے نہیں کرنے والا تمہاری ایمان کو زائے نہیں کرنے والا بے شک اللہ رب العالمین لوگوں پر بہت رہم کرنے والا بہت شفقت کرنے والا ہے اب یہ آیت نمبر 143 ہے اور یہ آیت بھی جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہے تحویلِ قبلہ ہی سے متعلق پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے تحویلِ قبلہ کے متعلق بتایا کی تم کو کیا جواب دینا ہے صفحہ کو ابھی ہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمائے اُقَذَا لِك اور اسی طرح جَعَنَنَاكُمْ اُمَّتَوْ وَسَطَان اللہ تعالیٰ تم کو امتِ وَسَطْ بنایا ہے یعنی جس طرح اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے بہت اللہ الحرام قابہ کو قبلہ بنایا اسی طرح اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو امتِ وَسَطْ بنایا ہے اس سے پڑا چلتا ہے کہ یہودیوں کو اتنی تکلیف کیوں تھی قبلے کے تبدیل ہونے پر کیونکہ ایک دور وہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن جید میں انہی پچھلے آدیا بنی اسلائیل وَسْقُرُ نِمَتِ اللَّتِ اَنَمْتُ وَأَنِّي فَضَلْتُكُمْ عَلَدْ عَلَمِ ان کو اپنے زمانے میں سارے جہانوں پر فضیلت دی گئی تھی وہ افضل ترین اپنے زمانے کی امت zijn اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مشن دے گئے بھی جاتا پر وہ اپنے مشن میں فیل ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان سے سب سے افضل امت ہونے کا وہ منصب چھینڑ لیا سب سے افضل امت ہونے کا وہ مقام چھینڑ لیا وہ اہدا ان سے چھینڑ لیا گیا اور اس امت کو اب وہ سب سے افضل امت ہونے کا مرتبہ مل گیا وہ مقام وہ عہدہ وہ منصب اب امت محمدیہ کو حاصل ہو گیا کہ اب امت محمدیہ ساری امتوں میں سب سے امت افضل بن گئی اور ایک طرح سے اس کا ایک سمبل یہ بھی تھا کہ ان کا قبلہ بھی تبدیل کر دیا گیا یعنی قبلے کا تبدیل ہونا ایک طرح سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب یہود اللہ کے نظر میں سب سے افضل امت نہیں رہ گئے اب سب سے افضل امت کا مرتبہ کن کو ملا امت محمدیہ کو ملا اور اس کے سمبل کی طور پر قبلہ بھی تبدیل کر دیا گیا کہ بنی اسرائیل کا جو قبلہ تھا گویا کہ وہ ایک طرح کی راجدھانی تھی تو اب اس کو ختم کر کے بیت اللہ کو مسجد حرام کو کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو قضالی کا جاننا کو امتوں وسطہ تم کو سب سے بہترین امت بنایا اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل امت اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا ہے امت وسط کا علماء نے دو ترجمہ کی ہے ایک ترجمہ وسط کا کیا گیا ہے سب سے بہتری اور وسط کا ایک ترجمہ کیا گیا ہے معتدل عدل کرنے والی بیچ والی یعنی وسط کا اصل مطلب ہوتا ہے بیچ میں نا وسط کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ دو ایکسٹریم کے بیچ کی جو حالت ہوتی ہے دو انتہاؤں کی بیچ کی جو حالت ہوتی ہے اس کو وسط کہا جاتا ہے برد ترمیان والا تو بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ عدلن سے کیا ہے یعنی سب سے معتدل امت یعنی بیلنسڈ امت سب سے جس میں نہ افراط پائے جائے ہر طرح کے ایکسٹریم میں ایک محتدل امت تو یہ امت غصب بھی ہے کہ امت جو ہے ہر چیز میں اتدال پہ رہنے والی ایکسٹریم پہ نہیں جانے والی اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں وہ کیا تھی وہ امتیں غصب تھیں تو کسی ایکسٹریم پہ چلی گئے تھے یا تو انتہا درجے میں شدت پسند ہو گئی تھی یا تو انتہا درجے میں سستیر کرنے والی ہو گئی تھی یعنی آپ دیکھیں مثلا نبیوں کو بھیجنے کا ہی معاملہ دیکھیں کہ یا تو یہود کی طرح ایسے ہو گئے کہ اپنے نبیوں کو ہی قتل کرنا لگ یا تو اس انتہا پہ چلے گئے یعنی توہین کی انتہا پہ چلے گئے یا تعظیم میں اس درجے پہ چلے گئے کہ اپنے رسول کو نبی کو رسول اور نبی ماننے کے بجائے سیدھا اللہ کا بیٹا ہی کرا دے گئے یا تو نبیوں کا قتل ہی کرنے لگے یا تو نبیوں کا بیٹا ہی کرا دے گئے یہ امت امت وسط ہے اس میں نہ غلو والی انتہا ہے نہ توہین والی انتہا پر ہے ہر چیز میں یہ امت ایک بیلنسٹ ہے ہر چیز میں اعتدال رکھنے والی امت ہے عبادتوں میں بھی ایمان میں بھی ہر چیز میں ایک درمیانی راستہ کیونکہ جو درمیانی کیز ہوتی وہی سب سے عالی ہوتی ہے سب سے افضل ہوتی ہے انتہا کسی بھی درجے میں چاہے اوپر ہو یا نیچے ہو وہ بہتر نہیں ہوتی ہے ہے نا جیسے آپ انسانوں کو یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں بہت لمبا انسان ہوتا بھی بہتر نہیں بہت چھوٹا ہوتا بھی بہتر نہیں جو وسط میں ہوتا ہے وہی بہتر بنا جاتا ہے تو جس چیز کے اندر اعتدال پایا جاتا ہے وہ چیز بہتر ہوتی تو یہ امت اعتدال والی امت ہے اور اسی لئے امت بہتر امت نہ یہ یہودیوں کی طرح گمراہ ہوئی نہ یہ یہودیوں کی طرح اللہ کے محضوب کا شکار بھی نہ یہ سائیوں کی طرح گمراہ ہوئی بہتری امت یعنی یہودیوں نے کیا کیا فق پر اتنا زیادہ توجہ دی کہ جو اخلاقی تعلیمات تھی ان کو نظر اداس کر دیا تو یہ گمراہ ہو گئے یہ سائیوں نے کیا کیا اخلاقی تعلیمات پر اپنی امیتی کہ جو فق تھی اس کو چھوڑ دیا اس امت نے فق اور نظام اخلاق دونوں کو جمع کر دیا یہ امت اپنا ایک نظام اخلاق بھی رکھتی ہے اور یہ امت اللہ تعالیٰ کی فقی حکام اور شرائع کا بھی احترام کر دی ہے تو بہت ساری چیزوں میں جہاں دوسری قومیں کسی ایکسٹریم بچے لیے تھیں یہ امت اچھا یہاں جب ہمیں ایکسٹریم کہتا ہوں یا میں کہتا ہوں بیلنسڈ یا میں کہتا ہوں کی اعتدال تو یہاں سے ایکسٹریم اور اعتدال کی جو پریبہاشہ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ 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 تعالی� اللہ تعالیٰ دے کرے گا وہ ہم نہیں دے کریں گے جو بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ ہیں وہ اعتدالی ہے وہ ایکسٹریم انتہا پسندی وہ نہیں ہو سکتی وہ ایک اعتدال ہے وہ ایک بیلنس حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تو یہ امت امت وسط ہے امت وسط کا ایک معنی بہترین امت ہے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ آگے فرمائے کہ انتم خیر امت انتم سب سے بہترین امت ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں میں سب سے افضل امت بنائیا یہودیوں کو یہی تو تکلیف ہے نا کہ وہ جو سب سے افضل امت ہونے کا جو ان کا قیدہ ہے وہ اس سے ختم ہو رہا ہے اس سے ان کی تردید ہو رہی کی وہ سب سے افضل امت اب تم نہیں ہو اب امت محمدیہ سب سے افضل امت ہے اور وسط کا ایک معنی کی ایک بیلنس ایک ایک ایکسٹریمزن سے بچنے والی امت ہے ہر چیز میں نہ عبادتوں میں عیسائیوں کی طرح غلو ہے انتہا درجہ کا نہ جو ہے وہ تنکیز ہے ہر چیز میں ایک بیلنس رکھنا اللہ کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تو یہ یہ جو ہے عمت وسط بھی ہے یعنی بہترین بھی ہے اور یہ کسی ایکسٹریم کا شکار بنی ہم نے تم کو بہترین امت کے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ لوگوں پر گواہ بن جاؤ لوگوں پر گواہ بننے یہ دو معنی ہے ایک معنی یہ ہے کہ یہ امت خود آپس میں دوسرے پر گواہ ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ امت پچھلی گزری ہوئی امتوں پر گواہ ہے پچھلی جو امتیں گزری ہیں جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کی دن حضرت نو علیہ السلام دیکھیں یہ صحیح بخاری کی عبایت ہے اللہ نے بھی فرماتے ہیں قیامت کی دن نو علیہ السلام آئیں گے اور ان کی امت آئے گی فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حَلْبَلَّقْتَ اے نوح تُو نے اپنا یہ جو دین میں نے تم کو دیا تھا تم نے اپنے قوم کو اللہ تک پہنچا دیا فَيَقُولُ نَعَمْ تِي رَبْ تو حضرت نو علیہ السلام کہیں گے ہاں اے میرے اللہ میں نے تیرا دین اپنی امت تک پہنچا دیا تھا فَيَقُولُ لِعُمَّتِهِ تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح کی امت سے پوچھے گا حَلْبَلَّقَكُمْ کیا نوح نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا تھا فَيَقُولُ نَعَمْ تُوْ قَهَنْگِ اللَّهِ نَحِي مَا جَاءَنَا مِن نَبِي ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں فَيَقُولُ لِنُوحِ تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے پوچھے گا مَنْ يَشْحَدُ لَقْ کوئی ہے جو تمہارے حق میں گواہی دے وَيَقُولُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَأُمَّتُهُمْ حضرت نوح کہیں گے کہ میرے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اور ان کی امت گواہی دیں گے وَنَشْحَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَا تو ہم یہ گواہی دیں گے کہ محمد علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا وَهُوَا قَوْلُهُ جَلْلَّا سِكْرُهُ قَدْعَلِكَ وَقَدْعَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتُمْ وَسَطَى لِتَقُونُ شُهْدَالَ النَّاسِ یہی بات ہے جو یہ سائد کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ ہم نے تم کو امتِ وسط بنائے تو کی تم لوگوں پر گواہ بنو گئے یعنی جب نبیوں کی قومیں قیامت کے دن اس بات کا انکار کریں گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا یہ امتِ کھڑے کر کے آئے گی اور کہے گی اللہ کے نبی ان کے پاس آئے تھے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا ہے ہم کیسے گواہی دیں گی کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے نبی محمد علیہ السلام کی گواہی کیونکہ ہمارے پاس قرآن کی گواہی ہے تو ہم اللہ کے نبی کی گواہی اور قرآن کی گواہی پر گواہی دیں گی کہ صحیح بخاری کی روایت ابن ماجہ میں ایک اور تفسیح سے روایت آتی ہے کہ قیامت کے دن کوئی نبی آئے گا اس کے پر ایک آدمی ایمان لے کے آئے گا کوئی نبی آئے گا جس پر صرف دو لوگ ایمان لے کے آئے گا کوئی نبی آئے گا جس پر صرف تین لوگ ایمان لے کے آئے گا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ تو ان نبیوں سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنی قوم والوں تک اللہ کا دن پہنچایا تھا تو یہ کہیں گے ہاں اور مولین سے پوچھا جائے گا کیا تم کو اور ان کی قوم والوں کو بلائے جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا نبی نے اللہ کا دن تم تک پہنچایا تھا تو وہ کہیں گے نہیں نبیوں کا انکار کر دیں گے دنیا میں انکار کرنے والے آخرت میں بھی انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی تمہارا دن لے کر کے نہیں آئے تھا اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا تمہارے حق میں دواری کون دے گا تو سارے انبیاء کہیں گے پچھلی جو روایت کے اس مسئلہ وسط نو کا نام تھا اس روایت میں سارے انبیاء کے بارے میں آیا ہے کہ یہ نبی کہیں گے محمد اور ان کی امت گواہی دے گی اور اس طرح یہ امت جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے حضور میں گواہی دے گی کہ ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے کہ رسولوں نے اپنا پیغام امت تک کے پہنچا دیا اور اللہ تعالیٰ کی آیت جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو گواہ بنا کر ہوئے جائے قیامت کے دن ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ قوموں کو ان کے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا دیا تھا تو لِتَقُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاس تو شہداءَ الْنَّاس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ امتیں جو ہیں وہ ان تک کے ان کے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا دیا تھا شہداءَ الْنَّاس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپس میں ایک دوسرے کے بارے میں گواہی دیں گے یعنی امت آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں گواہی دینے والی ہے اور جب یہ گواہی دیتی ہے اللہ تعالیٰ کا اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حضرتِ حنس بن مالک رضی اللہ سے مروی ہیں کہتے ہیں مُرَّا بِ جنازتِ فَأَسْنَا فَأُسْنِ عَلِيْهَا خَيْرًا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے پاس ایک جنازہ گزرا تو جو صحابہ اللہ کے پاس کھڑے تھے انہوں نے اس جنازے کی تعریف کی کی اچھا عدمی تھا تو اللہ میں فرمایا وَجَبَتْ 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 واجب ہو گیا واجب ہو گئی واجب ہو گئی وَمُرَّا بِ جَنازتِ فَأَسْنَعَلَيْهِ شَرٍ فَأُسْنِعَلِهِ شَرٍ اور ایک جنازہ اور گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَجَبَتْ 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 واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی صحابہ نے جب تعریف کی تو اللہ ابن نے کہا واجب ہو گئی اور صحابہ نے جب اس کی برائی کی تو اللہ ابن نے کہا واجب ہو گئی فقال عمر تو حضرت عمر نے فرمایا فدن لکا ابی و امی مرر بی جنازتین فا اسمی علیہ خیر فقلتا وجبت وجبت اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں ایک جنازہ گجرا لوگوں نے تعریف کی اس کے بارے میں خیر والی باتیں کہیں تو آپ نے کہا کہ واجب ہو گئی تین بار فرمایا اور جب لوگوں نے برائی کی جنازے کی تو آپ نے کہا کہ واجب ہو گئی تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے تو اللہ کے مبیر ہمیں فرمایا جس کے بارے میں تم بھلائی کا بات کرو بھلائی کی تعریف کرو اس کی اس پر جنت واجب ہو گئی اور جس کی برائی تم کر دو اس پر جہنم واجب ہو گئی تو اللہ کے گواہ ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خاص طور پر صحابہ کو کہ اگر تم کسی کی تعریف پر سب متفق ہو گئی کہ اچھا آدمی ہے اللہ تعریف اس کو جنت میں ڈال دے گا تمہاری گواہی کی وجہ سے اور تم اگر کسی کی برے ہونے پر متفق ہو گئی کہ اچھا آدمی برا ہے تو تمہاری گواہی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہی بات حضرت عمر رضی سے ایک اور جب آپ مر بھی حضرت عمر نے بھی یہی کہا کہ جس پر تم بھلائی کی تعریف جس کی بھلائی کی گواہی دے تو وہ جنت میں جائے گا اور جس کی برائی کی گواہی دے تو وہ جہنم میں جائے گا اور فرماتے ہیں اللہ کے مطلب نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان ہو اگر چار لوگ اس کے بارے میں خیر کی گواہی دے دیں چار مسلمان وہ جنت میں جائے گا اللہ اس کو جنت میں بزاقی فرما لے گا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا لگے کہ صورت اگر کسی آدمی تین لوگ گواہی دیں کسی کے بارے میں کہ وہ اچھا ہو تو وہ انہیں فرمائے تین لوگ بھی گواہی دیتے ہو جنت میں جائے گا پھر پوچھا اگر دو لوگ گواہی دیں تو انہیں فرمایا دو بھی گواہی دیتا ہوں جن میں جائے گا کہتے ہیں ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا جسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا اور ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا تو اور شہدہ علی الناس میں بنیادی طور پر بتانا یہ مقصود ہے کہ شہدہ علی الناس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ ہم جو امتیں ہیں امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے قیامت کے لئے کہ ان امتوں تک ان کے نبیوں نے ان کا دین پہنچا دیا تھا اور دوسرا مطلب یہ امت متفق ہو کر کے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی گواہی دے دے کسی اچھے ہونے کے بارے میں گواہی دے دے خاص طور پر صحابہ کیونکہ وہ سب سے پہلے مخاطب میں ان اعیتوں کی جو تکونوں جو کہا جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے مخاطب جو اس وقت موجود تھے لائف کن سے خطاب ہو رہا تو وہ تو صحابہ ہی تھے تو صحابہ خاص طور پر اگر گواہی دینے کسی کے اچھے ہونے کی تو اللہ تعالیٰ کو جنم کے داخل کر دے گا تو شہدہ کی دعوانے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں یعنی رسول تم پر گواہی دیں گے تو قیامت کی رسول بھی ہمارے گارے پہلے دیں گے اور رسول کی گواہی کیا ہوگی رسول کی گواہی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تیرا پیغام تیرے بندوں تک کے پہنچا دیا گیا تھا اب اگر یہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اپنی غلطی کے خود رسپونسبل ہیں یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ اللہ کا دین ہم تک نہیں پہنچا دیا رسول کی گواہی ہوگی یعنی ایک طرح سے ہمارے خلاف گواہی ہوگی اس لئے شہیدہ علیکم شہیدہ فرمائیں علیکم ایک شہیدہ میں نے بتایا تھا شہیدہ اگر لہو آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی حق میں گواہی دینا اور شہیدہ علاق مطلب ہوتا ہے کسی کی خلاف گواہی دینا تو اللہ کے رسول کی گواہی ایک طرح سے ہمارے خلاف اس طرح سے جائے گی کہ اگر ہم نے اللہ کی شریعت کی فرما برداری نہیں کی اللہ کی شریعت کے حکام کو نہیں مانا تو ہم یہ نہیں بل سکتے گی ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کے رسول نے پہنچا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بغیر کموقاس کے پہنچا دیا ہے اب اگر کوئی آدمی اللہ کی شریعت کی نافرمانی کر رہا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول نے یہ بات نہیں بتائی تھی اس لیے اس سے اغلبی ہوئے کوئی صود کھائے وہ لے یہ رسول نے یہ بات نہیں بتائی تھی کی صود حرام ہے کوئی زنا کرے اور پھر رسول نے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ زنا حرام اس لیے میں نے کر لیا تو وہ یہ نہیں بل سکتا کیونکہ رسول نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے اب ہم اپنے کیے کہ خود ریسفونسיבل ہیں خود جواب آئیں اللہ تعالیٰ کہ ہم کو اس کا جواب دینا پڑے گا رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں یعنی رسول کی گواہی تمہارے خلاف جائی اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے رسول تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنے گناہ کا خود ریسپانسی بنے نافرمانے کا خود ریسپانسی بنے گی یہ ریسپانسیبیلٹی آپ رسول پر نہیں کال سکتے کہ رسول نے پیغام نہیں پہنچایا تھا اس لئے وہ اس سے غلطی صدر دیں گے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کی مواقع پر باقیدہ صحابہ کو گواہ بنایا تھا یعنی صحابہ سے سوال کیا تھا صحابہ سے پوچھا تھا کیا میں نے نہیں پہنچا دیا تم کو کیا میں نے نہیں پہنچا دیا تم کو اور سارے صحابہ نے بیئے زبان کھا تھا اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہ پہنچا دیا ہے جو دین اللہ کے رسول کو دیا گیا تھا وہ اس نے ہم تک پہ پہنچا دیا گیا ہے اور اللہ کے رسول نے وہی پر گواہی رہا تھا اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرے دین تیرے بندوں تک پر پہنچا دیا تو ہماری گواہی امتوں کی خلاف ہوگی اور اللہ کے رسول ہمارے بارے میں بردیں گے اور یہ بہت بڑی بات ہے اس لئے اللہ کے رسول اللہ نے ایک مرتبہ حضرت عبیب نے کہا آپ کو کھا قرآن پڑھو مجھ پر تو عبیب انقام نے کہا اللہ کے رسول کہ وہ دن کیسا دن ہوگا جب ہر امت سے ایک گواہ اٹھے گا اور اس امت کے بارے میں آپ کو گواہ بنایا جائے گا تو جب آپ کو گواہ بنایا جائے گا جب یہ بات آئی تو اللہ کے رسول رونے لگے کہ یہ بہت بڑا منصب ہے امت پوری امت یعنی جو اتنی بڑی امت ہے اس کے بارے میں گواہی دینا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پر گواہ بنایا ہے اس آیت میں بہت سارے فواہر ہیں پہلی بات تو یہ سمجھی کہ امتِ وسط جو کہا گیا ہے امت امت کا لفت جب روایت ہو گیا جب حدیث کے اندر قرآن کندر آتا ہے تو امت سے دو طرح کی امتیں مراد ہوتی ہیں امت کی دو قسمیں ہیں ایک امتِ دعوت اور ایک امتِ اجابت ایک امتِ دعوت اور ایک امتِ اجابت یعنی یہ جو آگی کی آیتیں ہیں اس کی تفسیر انشاءاللہ میں اگلے درس میں کروں گا یہاں تک کیونکہ ایک مضمون ہے آیت کا تو یہاں تک کی آیت میں کچھ ہوائیت جو ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک تو تو میں نے کہا کہ امت دو طرح کی ہے ایک ہے امتِ دعوت یعنی وہ امت جس کے لیے اللہ کے رسول رسول بنا کے بھیجے گئے یعنی جس کے لیے اللہ کے رسول کی دعوت تھی تو امتِ دعوت میں مسلمان بھی ہیں اور ساری دنیا کے لوگ مراد ہیں حضرت آدم تک پیدا ہونے والے ہر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتِ دعوت کا حصہ ہے امتِ دعوت یعنی وہ امت جس کے لیے اللہ کے نبی کی دعوت ہے جس کی طرف دعی بنا کر کے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا اس میں مسلمان بھی اللہ کے رسول کا امتی ہے اس میں یہودی بھی اللہ کے رسول کا امتی ہے اس میں ہندو بھی اللہ کے نبی کا امتی ہے مولید بھی اللہ کے نبی کا امت ہی ہے امت دعوت کے ادبار سے سارے لوگ اللہ کے نبی کا امت ہی ہے جیسے لئے کبھی کبھی امت قلب حدیث کے اندر آتا ہے اور امت دعوت مراد ہوتی ہے جیسے اللہ اس نے فرمایا کہ اعمار امتی مابینہ سبتین الہ سبعین اس طرح کے الفاظ ہیں کہ میری امت کی عمر ساٹھ سال سے سبترزال کے درمیان ہوگی ہے تو وہاں امت سے امت محمد یا نہیں مراد ہے بلکہ پوری امت مراد ہے تو کبھی امت قلب حدیث آتا ہے امت سے امت دعوت مراد لی جاتی ہے اور جب امت دعوت مراد لی جاتی ہے تو اس میں مسلمان بھی اللہ کے سل کا امت ہی ہے ہندو بھی اللہ کے سل کا امت ہی ہے اور سارے مذہب کے ماننے والے مذہب کا نیماننے والے بھی اللہ کے نبی کا امت ہی اور کبھی امت سے مراد امت اجابت ہوتی ہے یعنی وہ امت جس نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول فرما لیا اللہ کی نبی کی دعوت پر لبیک کہا اللہ کی نبی پر ایمان لے کر کیا گیا جب امتِ اجابت مراد ہوتی ہے تو اس میں یہود نصارہ مشرقیں یہ سب شامل نہیں ہوتے پھر وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کیے ہیں اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے یہاں امتِ وسط جو کھا گیا اس سے مراد کونسی امت ہے امتِ وسط جو کھا گیا امتِ وسط سے مراد امتِ دعوت ہے یا امتِ اجابت ہے امتِ دعوت اور امتِ اجابت کا فرق آپ سمجھے لیں امتِ دعوت جس کے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے امتِ اجابت جس نے اللہ کی رسول کی دعوت کو قبول فرما لیا امتِ اجابت مراد ہے نہیں امتِ دعوت نہیں امتِ اجابت مراد ہے یعنی سب سے افضل تلین امت کون ہے وہ امت جو اللہ کے رسول پر ایمان لے کر جا دی امت کا مطلب ہوتا ہے جماعت تو سب سے افضل جماعت کون سی سب سے افضل قوم کون سی جس نے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے وہ سب سے افضل امت ہے لِتَقُونُ سُحْدَانَ عَلَ النَّاسِ تاکی تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ وَيَقُونُ رَسُولُ عَلِكُمْ شَهِدَا اور رسول تم پر گواہ ہو جائے اس آیت کے اس حصے سے علماء نے اجماع پر اجماع کے دلیل ہونے پر استدلال کیا اجماع کس کو کہتے ہیں کسی زمانے میں امت کے سارے مجتہدین اگر کسی شرعی حکم پر متفق ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں اجماع ہو گئے اس مسئلے پر کسی زمانے میں امت کے سارے مجتہدین اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کسی زمانے میں کسی حکم شرعی پر متفق ہو جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے پر اجماع ہو چکا ہے جیسے حضرت بھگر کے زمانے میں سارے مجتہدین جو تھے وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ جو لوگ زکاة نہیں دیں گے ان سے قتال کیا جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ زکاة نادا کرنے سے انکار کرنے والوں کے ساتھ قتال کرنا یہ کیا ہے اس پر امت کے امت کا اجماع ہے امت کے مجتہدین کا اجماع ہے تو شہدہ علی الناس اللہ تعالی نے تم کو گواہ بنائے ہیں لوگوں پر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت اگر کسی چیز پر متفق ہو جائے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی یعنی جس کو امت سارے انسانوں کے لئے گواہ بنائے گیا ہے وہ کسی غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتی جس کو اللہ نے امتِ وسط بنائے جو سب سے بہترین امت ہے سب سے بہترین امت کسی باقی پر جمع نہیں ہو سکتی تو اگر امت کسی چیز کو مل کر کے حق مانگ رہی ہے تو وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی تو علماء نے اس آیت کو بہت سارے علماء اکثر جب آپ اجمع کی بحثیں پڑھتے ہیں میں بہترین اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل سے جاؤں اور اجمع کی جو فروعی وسائل وہ بیان کروں بنیادی طور پر اجمع کہتے ہیں اتفاق مجھ سے دیہا دیل امہ بعد وفات نبی صلی اللہ حکم ان شرعی ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کسی زمانے میں سارے مجھ تیدین کا کسی شریح حکم پر متفق ہو جانا تو اس کی جو دلیل دی جاتی ہے اس میں سے ایک بہت پاورفول دلیل یہ بھی ہے کہ جو امت خیر امت ہے جو امت سب سے افضل امت ہے وہ کسی غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتی تو کسی مسئلے پہ اگر ساری امت کا اتفاق ہو گیا ہے تو پھر وہ غلط نہیں ہو سکتا بات مجھا کر کے وہ اس پر اتراز نہیں کر سکتا اس پر امت ہمیشہ سے متفق رہی ہے تو اس سے علماء نے اجماع کی بھی دلیل پکڑی کہ اجماع جو ہے وہ ایک دلیل بڑھا ہے اسی طرح اس آیت کے حصے سے صحابہ کی عظمت بھی ہم کو تمہتا ہے یعنی صحابہ کون ہے جن کو کہا جا رہا ہے ہم نے تم کو امت وسط بنائے ہیں اس کا سب سے پہلا خطاب کن سے ہو رہا ہے صحابہ سے ہی ہو رہا ہے تم لوگوں پر گواہ بن جاؤں کن لوگوں کو سب سے پہلے یعنی لازمان صحابہ اس میں شامل ہے بعد میں آنی اور نسل کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کی لائیو جن لوگوں سے خطاب ہو رہا تھا وہی کے اندر وہ تو صحابہ ہیں صحابہ سے ڈیریکٹ کہا جا رہا ہے تم کو امت وسط بنائے ہیں تم کو لوگوں پر گواہ بنائے ہیں تو یہ صحابہ جو ہیں وہ سب سے افضل ترین امت کے طب پر ہیں اور ان کی عظمت اس بات سے مجھے میں آتی ہے کہ یہ اس امت کا سب سے پہلی نسل ہے جن کو ان آیتوں کے اندر خطاب کیا گیا ہے جن سے ان آیتوں میں گفتگو کی گئی ہے تو صحابہ احزت امام القیم رحمہ اللہ نے اس آیت کو صحابہ کی عظمت کے لئے قوی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ صحابہ کی عظمت ان کے مقام کو بیان کرنے والی یہ وقت قوی دلیل ہے کہ وہ لوگ جن سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو وہ لوگ جن سے کہا جا رہا ہے کہ تم امت وسط ہو بہترین امت ہو سب سے بہلے صحابہ اس کے مفاتب ہیں کیونکہ صحابہ کو ہی اللہ رب العالمین ڈیریک خطاب کر رہا ہے باقی سارے لوگوں سے تو خطاب ان ڈیریکلی ہے وہ بات میں ان سے خطاب ہوگا پہلا خطاب تو صحابہ صحیح ہو رہا ہے تو یہاں تک کی آیت کے ہم لوگوں نے تشریح ریکھی ہے آگے والی آیتیں بھی بہت اہم ہیں اور وہ اب میرے پاس اتنا نہیں رہ گیا تو انشاءاللہ والا آگے کی جو آیتیں ہیں ان کی تشریح ہوتا افسی لگلے گرس میں ریکھیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن برید سمجھ کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے سبان اللہ وی حمدی سبانک اللہ وی حمدی عشق اللہ اللہ وی حمدی عشق اللہ